اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کو امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کا گڑ جوڑ ہے ایک سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس وقت بھارت کو ایک ایسی دفائی ٹیکنالوجی دینے جارہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں دی اللہ جانے وہ کونسا سسٹم بھارت کو دیں گے لیکن یہ ریاکشنری پولیسی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ کی طرح بڑھا ہے رشیہ کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات چیت بھی ہوئی ہے مہائیدے بھی سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ مل کر دفاع کے شعبے میں ترقی کے جانب گامزن ہو رہا ہے لگیے رہا ہے برگیڈیر صاحب کہ اب جو یہ یونی پولر سے دنیا بائی پولر کی طرف جا رہی ہے لیکن سرد جنگ والے روئے یہ کہ اب شاید کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ کولڈ وار کا ایرینہ ختم ہو چکا ہے اور اب چائنہ کا ایک بہت پوزیٹیو رول ہے جو پلے ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے چائنہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اکنومکس کو بیس بنا کے معاشیات بنا کے اپنا رول پلے کرتا ہے اور اس کے لیے وہ معاشیات کا بیس جو ہے انہوں نے افریقہ کے بہت سارے ممالک میں استعمال کیا امریکہ کے ساتھ جو ان کی ٹریٹ چل رہی تھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ان پر پابندیاں یا ٹیکسز بڑھائے تو چائنہ بھی ریٹالی ایکشن ہو کرنے جا رہا ہے انہوں نے افغانستان کے اندر ان کے ایکنومک انٹرسٹ ہیں اور اسی طرح رشا بھی ایون افغانستان میں ان کے بھی ایکنومک انٹرسٹ ہیں انہوں نے ان کے ڈیڑھ سو مائدے سائن کی ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو بائی پولر جو یونی پولر سے چینج ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا خطرناک ایشیو جو ہے وہ آپ کو سیریا میں نظر آ رہا ہے ایو راج آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور روس کے درمیان جو کنفرنٹریشن چلی ہوئی ہے وہ چیزیں جو ہے وہ الائز کریٹ کریں گی کولیشن کریٹ کریں گی ایک طرف رشن پار دو جائیں گی ایک طرف امریکن پار دو جائیں گی اور تختہ مرشد مسلمانوں کو بنایا جائے گا برگیڈے صاحب تختہ مرشد مسلمانوں کو بنایا جائے گا یہ بھی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ملے نہیں بن رہے ہیں تختہ مرشد مسلمان آپ دیکھئے ایراک کے ساتھ کیا ہوا کیا ایراک کے پاس ڈبلی ایم بیز تھے اب سر چلکوٹ انکواری آئی ہے چھے ہزار دس زار پیجز کی اس نے کہا صدام کے پاس کوئی ڈبلی ایم ڈی نہیں تھے انہوں نے تیر کی دولت روڑی تھی بھش بھش جیسے دہشت گرد نے اور جتنے اس کے کولیگز تھے انہوں نے تباہ کر دیا ایراک کو لیبیا کو تباہ کریا جو ایک ویرفیر سٹیٹ تھی اس کا آج کیا حال ہے سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور باقی ہمارے دوست ہیں کوئی بلینر ٹرمپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی ٹرمپ کے بیچے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے کوئی نئی نہیں اپنے موالک میں دیا ہے یہ عالمی طور پر اپنے آپ کو بریوزمہ سمجھتے ہیں لیکن جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی باتیں کی تھی انہوں نے ایراک بور میں ان کو کچھ نہیں ملا اغوانستان کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا اب شام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سب کچھ جانتے بوشتے مسلمان جو ہیں وہ ان کے سکھیل کا شکار ہو رہے ہیں بھارت کی بزدلی ایک مرتبہ پھر سے سامنے آگئی لائن آف کنٹرول کی ایک مرتبہ پھر سے بھارتی بھارت نے خلاف ورزی کی ہے جس کے نتیجے میں تین خواتین سمیت پات زخمی ہو گئے اور یہی بزدلی بھارت دکھا رہا ہے کشمیر میں کشمیر میں بھی چار افراد کو شہید کر دیا گیا جس کی وجہ سے حریت قیادت کی کال پر آج مکمل ہرتال ہے کشمیر میں بات کی جائے اگر بھارت کی بزدلی کی یا پھر ہٹ درمی کی کہ آئے روز کیوں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور دوسری جانب کشمیر میں جو یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور بھارت ان حرکتوں سے آخر باز کیوں نہیں آتا اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ پہوجود ہے بریگیڈیا ریٹائیڈ غزنفر علی صاحب آپ کو خشامدید کہیں گے غزنفر صاحب کہیے گا کہ یہ آئے روز لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی آخر کیوں کر رہا ہے بھارت کیا دکھانا چاہتا ہے یہ دنیا کو ایک جانب تو کہتا ہے کہ ہم امن پسند ملک ہیں ہم دہشتگردی کو فروغ نہیں دیتے اور اس طرح سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کون سی دشمنی ہے یا وہ پاکستان سے ان ریٹرن کیا چاہتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وجوہات تو بنیادی طور پر ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہی ہے کہ بھارت میں 1947 سے لے کے نیرو کے بعد اندرہ گاندی نے جب پہلی تقریر کی تھی اپنی سہم کانگریس میں اس نے کٹیگورکلی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنے پرکھوں کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن ان کو اس چیز پر معافی کر سکتی کہ وہ سب کانٹیننٹ کی ڈیویجن پہ کیوں راضی ہوئے پاکستان کیوں بنا اور میں اس کو انڈن کر کے نوزلاللہ رہوں گی اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میری پرفارمنس جو ہے اس کو اس نیول پہ جج کی جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک قیادت کا جو ہے کانٹینیویشن رہی جس میں اب دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے نرندر موزی جو بنگلہ دیش میں جا کے کٹیگورکلی کہہ چکا ہے کہ میں نے پاکستان توڑنے کی جو کوششیں ان میں عصر لیا اب اس کے ساتھ جو قیادت موجود ہے وہ تمام کی تمام وہ ہیں جو ایس ار ایس کے جو ایس اپنا بھارت کی سب سے بڑی جو دہشتگرد تنظیم ہیں اس کے وہ ار ایس اس جو ہے اس کے وہ پروڈکٹ ہیں اس کے وہ پرویدہ ہیں اور اس کا کام ان کا کام ہے کہ دنیا میں دہشتگردی پھلانا صرف پاکستان نہیں پورے خطے میں دہشتگردی پھلانے جیسے افغانستان کی طور پاکستان اب ایک تو جو دوسری چیز ہے کہ کشمیر کے اندر جو اتنی سٹرگل چلی ہے جس کو دنیا اب یہ مان چکی ہے کہ یہ خود مختار سٹرگل جو کشمیر کے لوگوں نے برہانوانی اور حقسم کے لوگوں نے چلائی اس کے اوپر جو مظالم بھارت ڈھا رہا ہے جہاں پہ باقاعدہ پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ کشمیری رہنمہ جو ہیں وہ یو این او میں بھی یا بہت تھنک ٹینکس کے پر خطاب کر رہے ہیں اور وہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو مظاہرے کشمیر کے اندر جس طرح ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کے اٹنشن ڈائیورٹ کرنا ہے اس سے دنیا کی اٹنشن ڈائیورٹ کرنا ہے اس لیے وہ اس ریلیشن پہ بارڈر کے اوپر فائر کرتے ہیں تاکہ بارڈر کے اوپر جو فائرنگ ہے اس کا ایشو جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان شاید کہیں نہ کہیں بہت سے فورمز پر ناکام رہا ہے بھارت کا یہ چہرہ بے نکاب کرنے میں یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر میں جو اگلی بات کر رہا تھا وہ اتاکہ پاکستان کے اندر جو پچھلے دنوں پچھلے پانچ سال میں نواز شریف کی صورت میں جو قیادت رہی اور فضل الرحمان جیسے بکاو شخص کی صورت میں جو کشمیر کمیٹی کا چیرمین ہے جس کا کام صرف کشمیر کمیٹی کا ٹی اے ڈی اے کھانا ہے نفرت ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں سے جو پاکستان کے کاؤز کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں آج چیف جسٹس صاحب نے کتنا کٹیگوریکلی کہا ہے پی آئی اے کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو ان اداروں کو بیچ رہے ہیں اور وہ ایم بیز جو ان اداروں میں رہے ہیں وہ ان کو آپ غدار قرار دے سکتے ہیں تو اس قسم کے لوگ پاکستان کی سیاست میں بھی رہے ہیں نواز شریف نے جتنا کمپرومائز کیا ہے کشمیر ایشو کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا پورے کے پورے کشمیر ایشو کو یہ نواز نرندر مودی کا دوست تھا وہاں پہ ان کے بزنس ریلیشن تھے اس بزنس ریلیشن پہ اس شخص نے پاکستان کے جو عوام ہیں ان عوام کا جو انٹرس تھا بنیادی ویل فیر کا اور کشمیر کے لوگوں کا جو ایشو تھا اس کو بیچ کے رکھ دیا ہے پوری دنیا تو جب آپ کی حکومت فالو نے جب فردر رحمان کشمیر کمیٹی کا چیرمین ہوگا اور جب نواز شریف پاکستان کا پرائیم میسٹر ہوگا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر کا ایشو کہیں اجاگر کیا گیا آپ نے کہیں لعبے سائر کیا یہاں تو کروڑوں تو خواہ گئے آپ کی بات سے سوپی صد متفق ہوں یقین انٹرس پر پرسنل انٹرس کو فوقیت دینے والے اور پرسنل انٹرس پر نیشنل انٹرس کو بیج دینے والے لوگ قابل سزا مجرم ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ یہی دیکھا گیا ہے نہ صرف کشمیر کا مسئلہ بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ خارجہ پولیسی کی ویکنیسز کا شکار آئیں جنہیں پروگیم میں آپ کو ایک بات پھر خوش آمدید کہیں گے اور آج ہم بات کریں گے سٹریٹ چلڈن کے حوالے سے آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ان فٹ پاتوں پر پلے اور بڑے ہونے والے بچوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ بچے کیسی زندگی گزارتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فٹ پات پر ہی پیدا ہوتے ہیں ہم فٹ پات پر ہی پلتے بڑھتے ہیں وہیں کھاتے ہیں وہیں پیتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں اور اتنا ایک دن وہیں پہ ہم وہیں سے اٹھا لیا جائیں گے کوئی فٹ پات پر ان معصوم بچوں سے پوچھے کیا ان کی خوابوں میں سجنے والے جو خواب ہیں ان کی تعبیریں بھی کبھی پوری ہوتی ہیں یہ تو شاید آنے والا وقت بتائے گا کیا ان کے خواب پورے کرنے والی ایسی کوئی حکومتیں آئیں گی یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن انتظام تر صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے ستماعی ساتھ غزہ موجود ہے جو عالمی سطح کے اوپر جب ان بچوں کے لئے کام کیا جاتے ہیں تو ان کے کتنے فوٹ فل نتائج برامت ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ پت پات سکولوں نے بھی یہ کام شروع کیا تھا ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا ان کے اوپر کچھ اترازات بھی ہوئے تھے آپ ہی بتائیے گا کہ کیا کچھ ان کے لئے کیا جا سکتا ہے اصل میں یہ پوری دنیا کا آپ کو پسلا آپ کو پتا ہے اور بنیادی طور پر جو پاورٹی اور ہوملسنس ہوتی ہے اور انڈر ایٹین ہیر ہے یونسیف ان کو ڈسکرائب کرتا ہے اپنا سٹریٹ چلڈرن اور ان کو اگر جو لوگ ہیں ان کو گیمنیز کھا جاتا ہے دنیا میں ایک ٹام یوزت ہوتی ہے جو کولمبین ٹام ہے اب پوری دنیا میں یونسیف کے مطابق کوئی ہنڈرڈ ملین سٹریٹ چلڈرن ہیں جو پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا سٹریٹ میں مر جاتے ہیں ابھی ضرورت کی سمر کی ہے بہت سارے ملک ایسے ممالک آئے جائیں جو ویلفر اسٹیٹس ہیں خاص طور پر یورپ سے آپ اوپر جائیں بلکہ ایون اگر کینیا میں بھی آپ دیکھیں اور ایجپٹ میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے بہت سارے جو کانسپٹ کیا تھا وہ شیلٹر ہومز کے گرد ریوائیو کرتا تھا کہ جتنے سٹریٹ چلڈرنز تھے ان کو مختلف طریقہ کارز سے ڈویلنگ جو آپ بناتے ہیں انہوں نے رکھ کے ان کو وہیں پہ ایڈوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ایک فٹ پاتھ میں کراچی میں سکول بنا تھا اور وہ بچوں کو اپنا ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا تھا لیکن اس کے اوپر ملک کے اندر خاص طور پر اسپیسیفکلی آپ کمپیر کریں گے تو ہمارے ہاں کوئی ایک اوربنائیس طریقہ کار سے حکومت اس طرف کام نہیں کرے گی بہت بہت شکریہ غلدنفر علی صاحب ان بچوں کو صبح کوئی اٹھاتا نہیں ہے شکریہ ادا کریں کہ تمام تلوں کا آج کے پروگرامیں آج اب تک کے لئے اتنا ہی ہیں